تو اس سیفٹی پین کو تیز کرنے کے لئے میں یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹپ جو ہے وہ شیئر کروں گی آپ کو یہاں پر لے لینا ہے گھر میں ہی موجود سٹینر اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سیفٹی پین کو سٹینر کے اوپر رب کرنا ہے جتنی دفعہ آپ اس کے اوپر اس کو رب کرتے جائیں گے اچھے سے تو یہ کیا ہوگا کہ سیفٹی پین جو ہے وہ اچھے سے شارپ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں جیسے میں یہاں پر اس کے اوپر سٹینر پر رب کر رہی ہوں آپ کو بھی سیم اسی طرح کرنا ہے آپ اس طرح کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی جو سیفٹی پین ہے وہ شارپ ہو جائے گی اور بہت اچھے سے آپ اس کو جہاں پر بھی یوز کرنا چاہیں اپنے وینسی کپڑوں پر اپنے دھوپٹوں پر تو یہ بہت اچھے سے یہاں پر گریپ کرے گی اور بہت اچھے سے لگ جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں پر میں جیسے لگا رہی ہوں میں نے اس کو اچھے سے شاپ کیا اور وہ بہت اچھے سے یہاں پر یوز ہو گئی ایک طرح کے چارجر کو لے کر ہے اکثر ہمارے گھر میں دو چارجر پڑے ہوتے ہیں دو سے زیادہ ہی ہوتے ہیں تو ہم جب ان چارجر کو یوز کرنے لگتے ہیں تو ہمیں ان کی جو پن ہوتی ہے وہ چارجر کو لگاتے وقت تھوڑا جاتی ہے جس سے ہوتا کیا ہے کہ موبائل کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور ہماری وجہ سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹپ شیئر کروں گی تو آپ کو یہاں پر کرنا کیا ہے کہ نیل پرینٹ کو آپ نے چارجر کی اس پین کے اوپر جو ہے اس کو موبائل کے اوپر لگا اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے نیل پرینٹ جو ہے وہ اس کا ایک چھوٹا سا نشان لگا لینا ہے تاکہ نیکسٹ اپ جب بھی آپ چارجر کو یوز کریں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کی سیدھی سائٹ کونسی ہے اور آپ چارجر کو یوز کرتے ہوئے ایسی کسی بھی پرابلم سے نہیں گزریں لیسن میں لیسن جو ہے وہ روز یوز کرنا ہوتا ہے اور اس لیسن کو چھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لیسن کو ایزی وے میں چھیلنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ کو یہاں پر ایک فوک لے لینا ہے اسے اوپر اس طرح لگا دینا ہے آپ کیا کریں گے آپ اس کو چولے کے اوپر جو ہے ہلکے فلیم کے اوپر اس لیسن کو اچھے سے آپ نے اس طرح ہلکا سے جو ہے وہ گرم کرنا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا جل جائے لیکن اندر سے لیسن جو ہے اس کو جلنے نہیں دینا کہاں پر دیکھیں میں اس طرح اس کو اوپر سے چھیل رہی ہوں اور بہت آسانی کے ساتھ آپ جو ہے وہ لیسن کا چھلکا جو ہے وہ اتار لیں گے یہاں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے گر میں جتنے بھی مارکر ہوں جب وہ رائے ہو جائیں تو آپ نے اس کو پھینکنا نہیں ہے آپ نے اس کے کیپ جو ہے وہ سنبھال رہنے ہیں اب ان کیپ کو ہم کہاں پر استعمال کریں گے تو ہمارے وہ جو پیکٹس جو کھلے ہوتے ہیں جن کو ہاپ ہم یوز کر چکے ہوتے ہیں ہاپ رکھ دیتے ہیں اور ان کو دوبارہ سے بند کرنے کے لیے آپ یہ کیپ جو ہے اس کے اوپر اس طرح لگا سکتے ہیں اور تو یہ بالکل لچھے سے جو ہے وہ بند ہو جائیں گے اور اس کے اندر ہوا جو ہے وہ نہیں جائے گی نمی نہیں آئے گی تو امید کرتی ہوں یہ ٹپ میری آپ کے لیے یوسفل ہوگی ایزلین تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں تو اکثر بچوں کے گھر میں کسی کے بھی آئی لیشز ہوتے ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں اکثر ایج کے ساتھ بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا بچوں کے جو ہے وہ جب ان کی ویسے بھی جب جیسے سے گروت ہوتی ہے تو ان کی آئی لیشز جو ہے وہ گروہ نہیں کرتے ہیں یا آئی بروز گروہ نہیں کرتی تو اس کا ایک بہت اچھا سلوشن جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی آپ نے کوئی سا بھی پرانا جو ہے مسکارہ لے لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے ویزنین لگانی ہے ویزنین لگا گیا آپ ڈیلی رات کو سونے سے پہلے اپنی آئی لیشز کے اوپر اس کو اپلائی کریں گے اور آپ ایک دم سے حیران رہ جائیں گے یہ اچھی طرح سے وہ آپ کی آئی لیشز اور آئی بروز کی گروہ جو ہے وہ تیزی سے آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو امید کرتے ہیں یہ سٹوف جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال میں آ رہا ہوتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ بس اس کو صاف کرنے کی جو ہے وہ ٹپ آپ کے ساتھ ایسی شیئر کروں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے تو آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے وہ لیمن جو ہم یوز کرتے ہیں اس کا جو پیل بچ جاتا ہے پیل آف لیمن آپ نے بس ان کو لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے تھوڑی سی پیسٹ جو ہے وہ لگا دینی ہے اس پیسٹ کو لگانے کے بعد آپ نے اس پورے سٹوف کے اوپر اس طرح سے لیمن کے ساتھ سارا اس کو رب کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ چند ہی سیکنڈ کے اندر آپ کا جو سٹوف ہے وہ اتنا چمک اٹھے گا کہ جیسے آپ نے ابھی جو ہے وہ نیا سٹوف لاکر یہاں پر نیا چولہ لاکر یہاں پر لگایا ہو تو یہ دیکھیں آپ کے ساتھ میں ریزلٹ بھی یہاں پر اس کے اندر آپ اسی ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں تو سب سے پہلے میں نے لیمن کے ساتھ اس کو اچھے سے رب کر لیا تھا سارا اور اس کے بعد میں نے اس کو گیلے کپڑے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ساف کیا تو یہ دیکھیں ریزلٹ آپ کے ساتھ سامنے ہے کتنا اچھا جو ہے وہ آپ کا سٹوف جو ہے وہ ساف ہو گیا اور یہاں پر صرف جس میں نے لیمن اور تھوڑا ساپ کے گھر میں موجود پیسٹ جو ہے وہی استعمال کیا تھا بھی بہت حیران رہے گی اور میں وہی ٹپس جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میں خود اپنی لائف میں بھی یوز کر رہی ہوتی ہوں تو امید کرتی ہوں یہ ٹپ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ماری سیزر یہ استعمال میں آتی ہے اور استعمال میں اتنا آتی ہے کہ یہ اس کی جو شارپنس ہے وہ کم ہو جاتی ہے کہیں نہیں پھینکنا کہیں نہیں رکھنا بس میری اس ٹپ کو جو ہے فالو کیجئے گا اور آپ مجھے دعائیں دیں گے آپ کے گھر میں میڈیسن جو ہے ہر گھر میں آتی ہے تو بس آپ نے میڈیسن کے جو ریپر ہوتے ہیں اس کو پھینکنا نہیں ہے وہ بھی آپ کے بہت کام آئیں گے تو آپ نے اس چیزر آئیں گے چلاتے جائیں گے تو کیسے ہوگا کیا کہ اس کی جو شارپنس ہے وہ تیز ہوتی جائے گی تو یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اپنے گھر میں پڑی بیکار چیزرز کو اپنے استعمال میں لانے کے قابل کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں میری اٹیپ آپ کو اچھی لگی ہوگی